خبر شامل کرتے ہیں پشاور سے جہاں پر ڈائریکٹر جنرل ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو ڈاکٹر خطیر حمد نے حالیہ سلاب کے دوران سوات میں بروقت اور بہترین خدمات فرام کرنے والے اہلکاروں میں اثنات تقسیم کرنے کا آغاز کر دیا ہے اثنات مرحلہ وار خیبر پختونخواہ کے تمام ازلاب میں تقسیم کی جائیں گی اس حوالے سے مارے نمائندہ جہانگیر شہزاد کی یہ ریپورٹ دیکھئے اس موقع پر ڈاکٹر خطیر حمد نے کہا کہ حالیہ سلاب کے دوران ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو اہلکاروں نے شب و روز جس طرح پیشاورانہ جان فشانی لگن حمد اور جوش و جذبے سے عوام الناس کو خدمات فرام کی اس کی مثال نہیں ملتی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو نے بارشوں کے دوران پتھریلے راستوں پہاڑوں اور سلابی ریلوں کے تیز باہوں کے باوجود بہترین حکمت عملی پختہ ارادوں صبر و استقامت اور پرخطر انداز میں ریسکیو آپریشنز کو مکمل کیا ڈاکٹر خطیر حمد نے بتایا کہ کالام اتروڑ مدین بہرین اور منگورہ سمیت سلابی ریلے میں محصور چھ ہزار سے زائد افراد کو ان کے گھروں اور مختلف مقامات سے دستیاب وسائل استعمال کرتے ہوئے نکال کر محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا موسیقی